میں کون ہوں میں کیا ہوں کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہوں جمدات ہوں کے نبتات ہیوانات ہوں یا فلکیات ذرے سے لے کر ستارے تک کو اپنے راستے کا پتہ ہے اپنی منزل سے آگا ہے ہر ایک چیز اپنی جگہ ٹھگانے پہ ہے اپنے مدار میں ہے اپنے فلک پہ ہے کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں کائنات میں کوئی رکابت نہیں آج تک کسی ذرے کو ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوئی کسی پودے نے کبھی اپنے پتے نہیں نوچے کوئی ہیوان کبھی بے ایمان نہیں ہوا کوئی ستارہ کبھی بیچارہ نہیں بنا یہ کائنات عدل سے بھرپور ہے ہر مخلوق مطمئن ہے ہر خلق مصرور ہے سورس نے کبھی چاند کی کھچائی نہیں کی سمندر نے کبھی دریہ کی دھلائی نہیں کی گلاب نے کبھی گیندے کی رسوائی نہیں کی شیڑ نے کبھی بلی کی برائی نہیں کی اور ایک حضرت انسان ہے راستے کا کچھ پتہ ہے نہ منزل کا کوئی نشان اپنے گرے با سامنے آنے پر کائناتی میزان پس سے پس چلا جاتا ہے جسے ستاروں پر کمن ڈالنی چاہیے تھی وہ زمین پر گن ڈال لیا ہے جو قدرت کی خلافت کا حق دار تھا وہ فطرت کی خفت کا سزوار ہے اسی کوئی سکون ہے نہ کہیں قرار ہے اشرف المخلوقات کے عزاز کے باوجود آدمی کتنا بے بس کیوں ہے اتنا لاچار کیوں ہے کائنات کی تمام دیگر مخلوقات کی طرح قدرت سے ہم آنگ ہونے کے بجائے یہ سب سے نمبردازمہ ہے اسی لئے خود سے بے خود ہے اور خدا سے جدہ ہے انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ سطرہ کے ایک جملے خود کو جانوں میں بند ہے مذہبی زبان میں جسے خدا کا ماننا کہا جاتا ہے وہ اصل میں خود کا جاننا ہے اپنی اصل پہچاننا ہے اسی حقیقت کو اقبا نے تعمیر خودی میں ہے خدائی کا لفظی جامت پہنا دیا ہے ہر عبادت کا واحد مقصد خود تک پہنچنا ہے کسی خدا تک پہنچنا نہیں کسی رسم کے عبادت یا بدت ہونے کا واحد پہمانا یہی ہے انسانی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ خودگیابی تک کے اسی سفر کا یہی قصد ہے خود کو پہچاننا خدا کو جاننا ہے خود سے ملنا خدا سے ملقات کرنا ہے اپنے مرکس پہ آنا فلک پہ جانا ہے اپنے قلب میں اترنا آسمان پر چڑنا ہے خود آگاہی دوسرا نام خدای ہے